بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر عابد آپ میں سے ہر شخص زندگی میں خوش تو رہنا چاہتا ہے لیکن خوش نہیں رہ پاتا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ زندگی میں ایسے دس سنیری اصول جن کو اپنا کر آپ خوش رہ سکتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں خوشی کے چھوٹے چھوٹے موقعوں کو انجوائے کرنا سیکھیں جو اپنے ایک دن کو اچھا نہیں کر سکتا وہ خوشی بری زندگی نہیں گزار سکتا اور جو شخص ایک دن کی پلیننگ نہیں کر سکتا وہ زندگی کی پلیننگ بھی نہیں کر سکتا تو یہ یاد رکھیں کہ خوشی کا تعلق پیسے کوٹھی کار بنگلے اور دولت سے نہیں بلکہ خوشی کا بہت ہی گہرہ تعلق شکر گزاری کے ساتھ ہے جو جتنا شکر گزار ہوگا وہ اتنا ہی خوش رہتا ہے ہمیشہ دوسروں پر تنقید گلے شکوے فالٹ برائیاں جو شخص نکالتا رہتا ہے اور سب کچھ ہونے کے بوجود وہ خوش نہیں رہ سکتا اور یاد رکھئے کہ ان روئیوں کا تعلق سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں سے ہوتا ہے یعنی آپ کی شخصیت سب سے پہلے والدین بین بائیوں میاں بیوی اور خاندان کے لوگوں کو متاثر کرے گی تو آپ نے ان کے لیے خوشی اور رحمت کا باعث بننا ہے یا پھر غم اور زحمت کا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے پھر آپ کے اخلاق اور شکر گزاری کنات پسندی سے جو رشتہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی کا تعلق ہے یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کا پہلا رشتہ بھی یہی تھا اور یعنی حضرت آدم اور امہ ہوا کا اور دنیا ختم ہونے کے بعد آخری رشتہ بھی جنت کے اندر میاں بیوی کا ہی ہوگا دوسرے کی بات کو اتمنان سے اور سکون سے سننا سیکھیں اور خود بھی بات اتمنان اور سکون سے کرنا سیکھیں کسی کے برے الفاظ کا جواب بھی اچھے انداز میں دینے کی روایت اپنائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں کیونکہ بیماریوں والا جسم انسان کو خوشیوں سے دور لے جاتا ہے اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا ایکسرسائز کریں اور یہ یاد رکھیں کہ ہم سب نہ تو نیوٹن بن سکتے ہیں اور نہ ہی قائد عظم محمد علی جناہ آپ جس حیثیت اور جس عودے پر بھی ہیں آپ نے اسی پر شکر گزاری کرنی ہے اپنی اوقات کو یاد رکھیں اپنی اوقات نہ بھولیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے تو رشداروں سے اچھا سلوک کریں ان سے قطع تعلق نہ کریں فطرت کے مطابق زندگی گزاریں دین کے مطابق زندگی گزاریں رزقِ علال کی تگو دو میں رہیں اور کسی کا آگ کھایا ہو تو اسے واپس کر دیں کسی کا دل دکھایا ہو تو اس سے معافی مانگیں غرور نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ میں سب کچھ ہوں بلکہ اللہ نے جو کچھ دے دیا وہ اس کے کرم اور رحمت اور برکت کے سباب ہے مایوسیو سے دور رہیں اور ساتھ اللہ سے پناہ مانگتے رہیں اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں کیونکہ مانگنے سے بہت کچھ مل جاتا ہے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا میرا چینل بھی سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و بہت شکریہ